بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ مسئلہ وہ ایشو کیا ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کا دوبارہ سے کلوز ہونا آیا تعلیمی ادارے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوبارہ بند ہوں گے یا نہیں اور اگر بند ہوتے ہیں تو کب ہوں گے وہ کیا ڈیٹ ہوگی جس ڈیٹ کو تعلیمی ادارے دوبارہ سے بند ہوں گے یہ ساری بحث اس وقت چل رہی ہے میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ڈیسین ہونا ہے جو فیصلہ ہونا ہے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے وہ کیا ہوگا تو میں بتاتا چلوں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے صوبائی وزیر تعلیم جناب مراد راز صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کے اندر کس طرح کا ڈیسین لیں گے یہ ان کا لیٹس ٹویٹ آپ کو ہماری سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سکولز کو بند کر دیتا ہوں تو بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے اور اگر میں سکولز کو کھلا رکھتا ہوں تو پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے یعنی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سکولز کو اوپن رکھا جائے اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سکولز کو بند کر دیا جائے یعنی دونوں طرح کی رائے جو ہے وہ پائی جا رہی ہے لیٹ می جسٹ انفارم ایوریون وہ کہتے ہیں میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ڈیٹا کی بنیاد پر کریں گے تو دیس ٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دوں ڈیٹا سے یہاں پر مراد کیا ہے ڈیٹا سے مراد وہ تمام ایویڈنس ہیں وہ تمام تر ثبوت ہیں جو کوویڈ نائنٹین سے متلکہ ہیں یعنی اس ڈیٹا کے اندر تمام صوبہ پنجاب اور دیگر صوبوں کے اندر بھی جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جا رہا ہے کہ آیا کہاں پر کیسز آ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کوئی صورتحال خطرے والی ہے یا نہیں ہے تو اس ڈیٹے کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہوں گے وہ ڈیٹا اگر یہ شو کرے گا کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے تو پھر ادارے کلوز ہوں گے اور اگر اس ڈیٹے کے مطابق کوئی زیادہ کنڈیشن بری نہیں ہے تو پھر ادارے کلوز نہیں ہوں گے وہ آگے کہتے ہیں کہ لائفز میٹر دی موسٹ یعنی جو زندگی ہے وہ سب سے عام چیز ہے تو صحت کو سب سے مقدم رکھا جائے گا zero pressure on me from either side وہ کہتے ہیں یہ جو دونوں طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں سکول بند ہوں یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں سکول بند نہ ہوں ان دونوں کی طرف سے میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے sensible decision have to be made ایک قابل احساس یعنی کوئی احساس والے ہی فیصلے کیا جائیں گے جس کے اندر students کا احساس بھی کیا جائے گا students کے ساتھ ساتھ teachers کا احساس بھی کیا جائے گا اور جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو تعلیم کی موجودہ صورتحال ہے وہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا اور فیصلے کے مطلق وہ بتا چکے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تمام صورتحال کا جو وہ فیصلہ ہے وہ کل کی میٹنگ کے اندر لیں گے یہ ان کا ٹویٹ تھا جس کے اندر انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی اب وہ کل کیا ڈسین دیتے ہیں کل کیا فیصلہ دیتے ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صورتحال دیکھ کر ہی ہوگا تو انشاءاللہ کل کا ہم ویٹ کریں گے کل جو بھی فیصلہ آئے انشاءاللہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے اور خصوصا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے لئے بہتر فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ تب تک کے لئے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ